فجر کی نماز ختم ہوتی ہے سورج نکلنے کا وقت آتا ہے تقریباً بیس منٹ احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ تم کو نماز بھی نہیں پڑھنی ہے حالانکہ وہ عبادت کرے گا سجدہ کرے گا رکو کرے گا قرآن پڑھے گا درود پاک پڑھے گا تحیات پڑھے گا سبحان اللہ کہے گا اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف اپنی توجہ لے جائے گا نماز میں لیکن کہا جا رہا ہے کہ تم کو اس بیس منٹ کے وقفے میں نماز نہیں پڑھنی ہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تم ہو یہ وقت اگر آیا ہے سورج نکلنے کا اس میں تم کو نماز نہیں پڑھنی کیوں اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے جس میں سورج کی پوجہ کرنے والے لوگ سورج کی پوجہ کرتے ہیں سورج کو خدا ماننے والے سورج سے اپنے نظر و نیاز پیش کر کے اس سے کچھ چیز مانگتے ہیں اس کو سلامی پیش کرتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ وغیرہ جوڑتے ہیں ایسے موقع پر اگر مسلمان نماز پڑھے گا تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم جس کو خدا سمجھتے ہیں مسلمان بھی اس کو خدا سمجھتا ہے اسی لیے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے سر جھکایا ہوا ہے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بند کمرے میں جا کر کے اس وقت میں دو رکعت نماز پڑھوں گا تو کہا کہ اس وقت میں بند کمرے میں کیا سمندر کے تہ میں چلے جاؤ تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جنگل میں تم اکیلے ہو اگر یہ وقت ہے مکرو وقت تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ مشابہت والا وقت ہے اس میں عبادت کرو گے تو غیروں کو موقع مل جائے گا الزام لگانے کا کہ مسلمان بھی اس طرح کرتے ہیں